سمسکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی بیس منٹ میں پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے ازرائیل نے جی ہاں گزہ میں گھس کر ازرائیل کی سینہ کو دوڑا دوڑا کر بھگایا ازرائیل ہوا پوری طریقے سے حیران آخر کار کیوں دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر بھڑک گئی کانگریز کہا جنتا کا پیسہ اپنے پرچار میں اڑا رہی موڈی سرکار اور کیوں دوستو یو پی میں چل گئے لاد گھو سے جی ہاں جوتے اکلیج بولے اب ان کے گھر پر کب چلے گا بلڈوزر اور آخر کار کیسے دوستو آپ کو بتا دے چلے بیہار کی راجنیتی میں آیا بھوچال تو بھاج پائیوں مچہ ہڑکم تمام خبروں پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کل لیجیے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے فیلحال بڑھ گئی ہیں جو ہیں آپ پر ازرائیل کی مشکلیں جی ہاں ہماد اور ازرائیل کی بیچ میں دوستو خونی کھیل لگتار بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے کل گزہ میں ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل سینکوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹ کر بھگایا ہے اور لوگ دوستو کتار میں ہیں ہم یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آئے دن آئے دن کی بات بتا رہا ہوں روز کی کم سے کم دوستو معصوم لوگ کی جانے جا رہی ہیں مان لیجئے اگر بیس سے تیس لوگ بھی مارے جاتے ہیں روز تو کتنا بڑا یہ فالٹ ہے آپ کو بتاتے چلے یہی کارن ہے جو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل کے خاص کر کے سینکوں کو دوڑا دوڑا کر بھگایا ہے ہماس سے پیٹ پیٹ کر پردھان منتری نریندر موڈی جنتہ کا پیسہ اٹھا رہی ہیں ان کا خود کا پرسنل پیسہ نہیں ہے بھڑکی کانگریز دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے فیلحال پردھان منتری نریندر موڈی کا پرچار پرسار کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ سب نے دیکھا کل پردھان منتری آیودھیا پہنچے آیودھیا میں پہنچنے کے بعد پردھان منتری کے دوستو سواگت میں کتنا کروڑوں روپہ برباد کر دیا ہوگا یہ آپ اور ہم بتا نہیں سکتے ظاہر تھی بات ہے پردھان منتری کے روڈ شو کو ایسا بتایا جاتا ہے جسے کوئی ایونٹ چلا ہے بڑا سارا اور دوستو یہ پیسہ کس کا یہ پیسہ جنتہ کا یہ پردھان منتری کا تو ہے نہیں کہ پردھان منتری کا پرسنل پیسہ جو وہ گھر سے لے کر آئے یہ جنتہ کے پیسے کو فوق دیا جاتا ہے اور اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پرچار پرسار میں پیسہ اگر کسی پارٹی نے برباد کیا ہے تو وہ بی جے پی ہی ہے اور سیکنڈ نمبر پر آتی ہے عام آدمی پارٹی تو بی جے پی جس طریقے سے پیسے کو برباد کرتی ہے جنتہ کے اس حساب دکھائی دیتا ہے کسانوں کا کرس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن خود کے پرچار پرسار کے لیے ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار پھر سے ایک بار جو ہاں پر حماد اور اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہوتی ویدروئیوں کا بڑا اعلان ہوتی بولے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں امریکہ بس آ جائے دراصل دوستو امریکہ کو چہتاؤں نہیں دے دی ہے اب یمن کے ہوتی ویدروئیوں نے یمن کے ہوتی اس نے کہا ہے کہ فلحل ہم تیار بیٹھے ہیں امریکہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے دراصل آپ کو بتاتے چلے بتا جا رہا ہے کہ ہوتیوں کو روکنے کے لیے امریکہ اپنی فورس تاکس تیار کر رہا ہے اسی کو لے کر دوستو آپ کو بتاتے چلے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں بس آ جاؤ آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کو یہ چہتاؤں نہیں کھلی طریقے سے دی ہے اور یمن نے صاف کر دیا کہ فلحل وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے چاہے اسرائیل آئے یا پھر دوستو امریکہ آ جائے کیونکہ اس کی رننیتی صاف ہے جب تک گزہ میں اس طریقے کے خوفناک چیزیں چلیں گی تب تک وہ رکنے والا نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار ایک بار پھر سے بھڑکتے ہوئے نظر آئے اکلیش آدھا ہو اکلیش نے بی جے پی کے اوپر اٹھا ہے سوال دسل آپ کو بتاتے چلے جو ہے یہاں پر دوستو جو یوپی ہے اس کے میرے نگر نگم کی بیٹھک میں دوستو چلے لات گھوتے اور جوتے ویڈیو ہوا سوشل میڈیا پر وائرل اکلیش یا دراصل بی جے پی کے نیتاؤں نے بی ایس پی اور ایس پی کے سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے نیتاؤں کو دوڑا دوڑا سر پھکا جس کے بعد اکلیش بھڑک گئے اکلیش نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے لکھا کہ یوپی کے نگر نگم بیٹھٹ میں بقاعدہ جو ہیں یہاں پر آج خاص کر کر لات جوتے چپل چلے انہوں نے کہا کہ فیلحال یہی بی جے پی کی گنڈا گردی ہے انہوں نے لکھا ستہ سندکشن پرتی نیدیوں کی گنڈائی میرٹ میں بھاجپا سرکار کے منتری سومیند سنگھ گور ایمل سی دھرمین بھردواج نے پولیس کی موجودگی میں دلیت پارشتوں کی پٹائی کی یہ بہت شرمناک ہے ستہ کے نشے میں چور بھاجپائیوں کی گنڈائی ہو اور نفرت پر نفرت چرم پر ہیں اپنے گروہ پر کب کاروائی کریں گے مکھے منتری بتائیں کب چلے گا بلڈوزر سیدھی سی بات یہ اکلیش یادوں نے بی جے پی کا بلڈوزر ان کی طرف ہی موڑ دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو نتش کمار بولے ہماری پارٹی میں کوئی مدبہد نہیں یہ ایک راجنیتک فیصلہ تھا للن سنگھ نے ہی خود استفاہ دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو نتش کمار کے خاص کر کے پت سمالنے کے بعد سیاست گرم ہو چکی ہے کچھ لوگ کہنا ہے کہ نتش کمار نے للن سنگھ کو بہار کا راستہ دکھایا جبکہ دوستو یہ غلط ہے للن سنگھ نتش کمار کے بہت ہی خریبی ہیں اور یہ آپ بھی جانتے کہ للن سنگھ نتش کمار کا دائنہ ہاتھی سمجھ لیجئے انہیں ایسے ہمیں للن سنگھ سے نتش کمار کا کچھ بھی جھگڑا نہیں ہے یہ سب کچھ دوستو دوہزار چوبیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جانبوچ کی سیاسی بھوچال لانے کا اور آپ سمجھ یہ اس کا اثر دکھائی بھی دے رہا ہے یہی کارانے جو للن سنگھ نے خود نے کہا کہ فیلحال ایسی کوئی بات نہیں ہے نتش کمار جی کو ادھیکش ہم نے ہی بنایا ہے ہم نے ہی خود استفادیا ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ دوہزار چوبیس کی کمانڈ میں نتش کمار سب سے آگے رہے ہیں انہوں نے صاف کہا کہ نتش کمار کی رڑنیتی چاہتے ہیں سب ہی لوگ ایسے میں دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چناؤں سے پہلے نتش کمار کا یہ دعو دوستو پارٹی کے لیے کتنا دعو دعو احتیحہ سکھ رہنے والا یہ تو دیکھنا دلچسپ بھی ہوگا لیکن فرحال ایک چیز تو صاف ہے دوستو کے فرحال اب مقابلہ برابر کا ہوگا کیونکہ نتش کمار جو ہے پوری پارٹی کمان سمالیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے جو ہے یہاں پر پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر بھڑک گئے راہل گانڈی راہل گانڈی بولے دیش میں راجنیتی نہیں بلکہ ہندو مسلمان کر رہی ہے بی جے پی دھرم کے آدھار پر لوگوں کو جج کرتی ہے دراصل راہل گانڈی کا کہنا ہے کہ فرحال بی جے پی زیر فیلانے کے دیش میں اتنا زیر فیلا رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے راہل گانڈی نے کہا کہ یہ دیش کے لیے خطرہ ہے خاص کر کر دیش میں دوستو جو ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے مندر مسجد کیا جا رہا ہے اس کو روک نہ ہوگا اور راہل نے کہا کہ فرحال دیش کے لوگ تنتر بتانے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہم بی جے پی کو ہرا دیں ظاہر سی بات دوستو انڈیا گڑھ بندھن کا جو ایلائنز بنا ہے اس سے بی جے پی میں بہت ڈر ہے کیونکہ بی جے پی ایک چیز تو اچھے سے جانتی ہے کہ آنالے سمیں میں اسے بہت نقصان ہوگا اور اس نقصان کا پڑا ریزن یہ دوستو کہ آج خاص کر کے انڈیا ایلائنز کے اگر ہم آج کی بات کریں تو انڈیا ایلائنز کافی مضبوط دکھائی دے رہا ہے اور دوستو انڈیا ایلائنز کے سامنے کہیں پر بھی بی جے پی ٹک نہیں پائے گی یہی کارن ہے جو انڈیا ایلائنز کو لے کر کافی بڑی باتیں بولی بھی جا رہی تھی لیکن اب ایک چیز تو صاف ہے کہ انڈیا ایلائنز آنالے سمیں میں دوستو ایک بہاری پیمانے پر مات دیتا ہوا نظر آئے گا بی جے پی کو دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنے کیلئے انڈیا گڑھ بندھن کی رن نیتیہ صاحب دکھائی دے رہی ہے اس نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا لوگ صبح چناؤ میں کیا ریزلٹ آئے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار پھر سے جو یہاں پر اسرائیل کے اڑے پرخچے جہاں قدوس فورس نے کیا بڑا دعویٰ دسل آپ کو بتاتے چلے قدوس فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ آتنگ کی اسرائیل ساشن کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ گزہ ید سے خالی ہاتھ لوٹو گے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دسل آپ کو بتاتے چلے قدوس فورس کے پر مک ندی آتنگ کی اسرائیل ساشن کو چیتاؤنی دے دی ان کا کہنا ہے کہ گازہ ید میں جو تم بربقتہ کر رہا ہو اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا تمہیں اسرائیل خالی ہاتھی لوٹنا پڑے گا اگر تم یہ سپنا لے کر آئے کہ تم گزہ پر قبضہ کر لوگے تو وہ سپنا سپنا ہی رہے گا کیونکہ دوستو ہماز کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ سمپل سی بات یہ ہے اس وقت ہماز کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس ہتیار ہیں دوستو اس کے پاس سپورٹ ہے اس لئے ہماز رو نہیں رہا لیکن اسرائیل روانے لگتا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہم میں نقصان ہے میں پتا ہے لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ہار ہوتی بھی دیکھو اسرائیل کو اچھا نہیں لگے گا اور اسرائیل سے زیادہ یہ امریکہ کی ہار ہے کیونکہ اگر گزہ پر قبضہ نہیں کر پاتا اسرائیل تو آپ سمجھئے ایک بڑی ساخ امریکہ کی لگی ہوئی ہے اس پر آپ کو بتا دے چلے دوستو دشمنی بی جے پی جو ہیں دوستو دشمنی کروانا چاہتی ہے اس لئے لیلین سنگ پر بی جے پی فیلا رہی ہے بھرم تجسوی آدھو کا بی جے پی کے اوپر حملہ دسل آپ کو بتا دے چلے تجسوی آدھو کا کہنا ہے کہ بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سب کچھ بی جے پی کے ہی کارنامے جو میڈیا از وقت انشن خبریں چلا رہی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بیہار کی راجنطی میں بھوچال لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا سب جانتے ہیں بہت جلدی لوگ صبح کے چناؤ آنے والے اور اس سے پہلے بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ یا تو بیہار کی سرکار کو گرا دے یا پھر لوگوں کے مند میں ایسی باتیں ڈالے دوستو کہ لوگ صبح میں ووٹ نہ ملے لیکن ظاہر سی بات ہے ووٹ صبح میں نتیش کا پڑھلہ بھاری چل رہا ہے ایسے بے مشکلیں اس لیے بھی بڑھ گئی ہیں دوستو کیونکہ یہاں پر ایک چیز تو صاف ہے اب اس میٹر پر کہیں نہ کہیں نتیش کمار والے میٹر پر تجسوی نے بی جے پی کوئی لپیٹ لیا اور کہا دو دن کی چاندنی ہے بی جے پی دو دن کیلئے خوش ہوتی ہے ویسے بھی ان کو ہر دو دن میں لکھوا مار ہی جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار کیوں بدل گیا جو ہے آپر روٹ آخر کار راہول گاندی کی بھارت نیا یاترہ میں کیوں ہونے والے بڑے پیمانے پر بدلاؤ دراصل آپ کو بتاتے چلے بہت جلدی دوستو جنوری میں دوہزار چوبیس میں ہمیں راہول گاندی کی نیا یاترہ دیکھنے کو ملے گی راہول گاندی پھر سے ایک بار اپنا سفر شروع کر رہا ہے جس سفر کو انہوں نے ختم کیا تھا لیکن اس سفر کے بڑے مائنے پتا ہے کیا دوستو یہاں پر ہمیں ایک الگ چیز دیکھنے کو ملے گی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ میٹر جو بھی ہے چاہے جو بھی ہے میٹر لیکن ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے دوستو کہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں ابھی حال ہی میں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پریشانی میں دکھائی دی رہا ہے یہ پورے کے پورے گروف اور مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی ہے دوستو کہ فیلحال آنے آلے سمجھ میں خاص کر کے اس سرکار کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگے گا جو بھار میں ہیں اسرائیل میں کیونکہ جو اسرائیل کر رہا ہے دوستو صحیح نہیں ہے اور ایسے میں روکنے کیلئے اب بڑا پیمانے پر جو ہے ہاں پر ہمیں کچھ کرنا ہوگا خاص کر کر جنتہ کو تاکہ دوستو یہ ید ضرور رکھے آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار کیوں جو ہے یہاں پر حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں دوستو ہو گیا ایک بڑا کھیل دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال اس وقت دشمنوں کو حماس ڈھونڈھونڈھونڈ کر مار رہا ہے بتایا جا رہا ہے دوستو کہ فیلحال شیخ راجدانی میں گھس کر الکاسم فائٹر نے دوستو آئی ڈی ایف کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر بیس سینکوں کو مار گرایا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو آئی ڈی ایف کے بیس سینکوں کو ایک بار پھر سے موت کے گھانٹ اتار دیا گیا ہے الکاسم فائٹر دوارہ آپ کو بتا دے چلے الکاسم فائٹر نے صاف کہا ہے کہ وہ گزہ میں شانتی بحال کروا کر رہیں گے اور ازرائیلی سینکوں اسے ہی دوستو ٹپکاتا رہیں گے اگر ازرائیل نے یہ سب کچھ کیا تو لیکن سوال صرف نہیں یہ نہیں ہے دوستو کہ یہ سب کچھ ہو کر رہا ہے سوال یہ کہ آخر کار یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ازرائیل کا ہاتھ ہے اور اسی لیے دوستو اب وہاں کی جو بھاری سینہ ہے وہ ازرائیل کے اوپر دو گنی سپیٹ سے فائرنگ کر رہی ہے جس کے بعد ازرائیل کے پرخچے اڑ گا ہے آپ کا عطا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے بھڑکتے وہ نظر آئے سنجی راوت سنجی راوت نے بی جے پی کو لپیٹا سنجی راوت بولے رام مندر رام مندر کر کے بی جے پی صرف ووڈ پٹوڑنے کا کام کر رہی ہے اور اس سعدہ اور کچھ نہیں ہے دوستو سی جے سی بات ہے بی جے پی دوستو رام مندر کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے سب ایک نہیں جتنے بھی راجنیتی کے نیتہ ہیں وہ سب ایک ہی الزام لگا رہا ہے کہ بی جے پی یہی راجنیتی کر رہی ہے اور اگر سچ بات دھونڈنے چلے دوستو تو یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ بی جے پی یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اسی کو لے کر جو یہاں پر بھڑاز بھی نکالی گئی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں اب یہ معاملہ کافی بڑھنے والا ہے کیونکہ سمپل سی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے اس چیز کو روکنے کیلئے کافی کچھ کیا جارہا لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ آنے والے سمیں میں ان دونوں چیزوں سے جو یہاں پر چھٹکارہ ملے گا دیش کو آج بی جے پی کی سطح میں کل بی جے پی سطح میں نہیں ہوگی تب کہیں نہ کہیں لوگ کو دوستو اس بات کا وہ ہوگا سکون کہ کم سے کم ایک ایسی سرکار چلی گئی جس نے لوگ کو ہندو مسلمان میں علجہ کر رکھا ہوا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ دوستو اس چیز میں علجہ کر رکھنا چاہیے آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلال بی جے پی اور ایک طریقے سے بی جے پی اور دوستو آپ کو بتا دے چلیں بڑے پیمانے پر بی جے پی کے ساتھ جنگ میں اترنے والی ہے کانگریز کیونکہ آپ کو بتا دے چلیں راہل گاندی کی نیا یاترہ جو ہے اس کا روڈ دوستو مڑی پور ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مڑی پور میں کیا ہوا ہے موڈی سرکار کے چلتے ہیں مڑی پور پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی وہاں پر بہلاؤں کو وسترہرن کر کے گھمایا گیا ان کے ساتھ برد وہبار کیا گیا لیکن کانگریز جو ہے وہ ایک طریقے سے مدد لے کر آئی اور اسی چیز کو جو ہے آپ اس نے بار بار بتایا ہے آپ کو بتاتے چلیں اب بھارت نیا یاترہ سے راہل گاندی دیش کی جنتہ کو نیا یاترہ دلائیں گے جن لوگوں کو بی جے پی نیا یا نہیں ملنے دے رہی ہے اور یہ نیا یاترہ کا ایک مقصد وہی ہے دوستو کہ دوہزار چوبیس کے جو آنے ای وی ایم پر لگتار اٹھا ہے سوال ای وی ایم کو ہٹاؤ جی ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں پریشان بھوشن جو ہیں وکیل دوستو سپریم کورٹ کے ورشت وکیل انہوں نے سوال اٹھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کو ہٹانا ہی ہوگا اور تمام راجنیتک پارٹیوں کو اس کا بھوشکار کرنا چاہئے دیسل دوستو یہ کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے کانگریز نے ایک پرستاؤ بھی پاس کیا تھا وہ چناوائے ہو کے پاس بھی بھیجا گیا اور کہا گیا کہ بھئیہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ای وی ایم سے چنا ہو تو پھر آپ کو جو ہم اسکیم بتا رہا اس کے تحتی کرانا چاہئے کیونکہ دوستو وہ سیف طریقہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیلحال جو اساس سے سیکنڈ تک جو انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے اس کے وجہ آپ کو جو ہیں یہاں پر وی وی پیٹ کا ایک باکس بھی رکھنا پڑے گا جس میں آپ کو پرچی ڈلوانا پڑے گی اس باکس میں ایک پرچی اس کے پاس رہے گی جس نے ووٹ ڈالا اور ایک پرچی جو ہے وہ ڈال دی جائے گی اس میں باکس میں اس سے دوستو یہ ہوگا کہ ای وی ایم میں گھوٹالہ ہونے کے چانس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یہ آپ کو یاد ہوگا ابھی ایک دن پہلے سیم انہوں نے بھی یہی کہا تھا کانگریس کے ورشت نیتا جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ چوناو آیا کہہ رہا ہے کہ اس میں تو زیادہ ٹائم لگیا تین چار دن زیادہ لگ جائیں گے پھر تو دوستو تین دن زیادہ لگیں پانچ دن زیادہ لگیں لگنے تو آپ کم سے کم جنتا کا جو خاص کر کے ای وی ایم پر سے وشواس نہیں ہے دوستو وہ تو دور ہو جائے گا اور جنتا جو ووٹ دے رہی ہے دوستو اس کی سننا چاہیے جب جنتا کہہ رہی ہے کہ ای وی ایم میں جو ہے دوستو گڑبڑے ہو رہی ہیں تو پھر آپ سمجھئے اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے اور اس چیز کو کہیں نہ کہیں سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے دوستو چناو آیا خود اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اب تو موڈی سرکان نے چناو آیا کو ہی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے ای وی ایم تو چھوڑیے چناو آیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی پوری تیاری کر لی ہے بی جی پی نے آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار کیوں بھڑک گا ایک بار پھر سے جو یہاں پر منوجہ منوجہ نے بی جی پی کو جمکل لپیٹا دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو آر جی ڈی کے دگج نیتا منوجہ نے بی جی پی کا اور گودی میڈیا کا پروپگنڈا بتایا ان کا کہنا ہے کہ لالو اور نتش میں کوئی بھی دوری نہیں ہے اور نہ ہی نتش کمار واپس انڈیے میں جانے والے ہیں آپ کو بتاتے چلے یہاں پر پول کھلتے ہو منوجہ نے کہا کہ یہ تو بی جی پی کے کارنامے ہیں بی جی پی اسی طریقے کارنامے کرتی ہے اور داہر سی بات دوستو یہاں پر سیدھا سی دمنا کیا گیا کہ اس چیز کو وہ نہیں کریں گے اب دیکھنا یہ ہے دوستو منوجہ نے اس چیز پر روشنی را لیئے کہ نتش کمار للن سنگھ کی بیچ میں جو بھی ہوا وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر تھا لیکن اس سے دوستو کچھ لینا دینا نہیں تھا مطلب یہ نہیں تھا کہ للن سنگھ کو نکالا ہے یا کچھ کیونکہ یہ فیصلہ ان دونوں کا ہی تھا کہ نتش کمار کوئی پارٹی کی کمان سوپی جائے تاکہ وہ آنے والے چناؤں میں بڑے فیصلے لے سکیں دوستو اور کیونکہ اب للن سنگھ سے پوسٹ لے لی گئی تو سارا کمان جو نتش کے ہاتھ میں رہے گی وہ ہی تے کریں گے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ایک بار پھر سے جو ہیں آپ پر بھڑکتے ہوئے نظر آگا ہے پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں ارون کے جیوال کے جیوال نے بی جی پی کو جم کر لپیٹا دوستو آپ کو بتاتے چلیں دوستو فلال 26 جنوری کی جھاکیوں کو لے کر زبردست طریقے سے بحث چھڑی بھی ہے بی جی پی اور عام آدمی پارٹی میں جہاں ایک طرف عام آدمی پارٹی بی جی پی کی راجنیتی بتا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف دوستو بی جی پی جو ہے وہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے تو ایک چیز تو صاف ہو گئی ہے دوستو کہ فلحال ارون کے جیوال نے بی جی پی کو لپیٹ لیا ہے اور کے جیوال نے صاف کہا ہے کہ فلحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جن چیزوں پر بات ہو رہی ہے اس کو کم سے کم روکنا چاہیے تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا دوستو کہ فلحال اس میٹر کو اور کتنا آگے لے کے جایا جاتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ہم مازرائل کی جنگ میں ایک بار پھر سے ہوتی ودروئیوں نے وڑا دی دوستو دو شپو کو دو شپو کو ہوتیوں نے بنا لی اپنا نشانہ دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو ہوتی ودروئیوں اور اور خاص کر کر امریکہ کے بیچ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف امریکہ بار بار ہوتیز کو دھمکی دے رہا ہے تو وہیں دوسری طرف دوستو ہوتیز بھی جو ہے ہاں پر کھلیام کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے دوستو سوال یہ بھی ہے کہ فرحالانہ علیہ السامن میں اس وقت جو ہے ہاں پر ایک کافی بڑا وہ ہونے والا ہے جہاں پر بی جے پی کو جہاں پر حماز اور اسرائیل کی بیچ کی جنگ جو ہے دوستو اور بڑے گی یا ختم ہوگی حالا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں سیز فائر کو لے کر باتیں چل نہیں ہیں لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے ہم ماز کے وہ اسرائیل سے ڈیل کریں آپ کو بتاتے چلیں دوستو ایک بار پھر سے جو ہے ہاں پر بدل جائیں گے دوہزار چوبیس میں آکڑے پردھان منتری نہیں ہوں گے دیش کے پی ایم انڈیا گڑ بندھن سمالے گا دراصل آپ کو بتاتے چلیں فیلحال انڈیا گڑ بندھن کے دوستو وپکش کے دگج نتاؤں نے اعلان دیا ہے کہ فیلحال بی جی پی کو دوہزار چوبیس میں ہرائیں گے لیکن سوال صرف اتنی نہیں ہے دوستو کہ یہاں پر کس کو ہرائے جاگا سوال یہ ہے کہ آنالے سمے میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبھت چناؤ بہت مائنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے کہ یہ چناؤ دوستو تے کریں گے آگے کب ہوش آپ کو بتاتا چلوں دوستو ایک بار پھر سے جو ہے ایران کا نیا پلان آگیا سامنے دس ہر آپ کو بتاتے چلیں ہم ماس کا دوست اور ازرائیل کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے ایران کیونکہ ایران اچھے سے جانتا ہے دوستو ازرائیل جو ہے وہ لوگ کے یہاں پر جو ہے یہاں پر کافی بدلہ اور بدلے کی مونوں میں دکھائی درہا ہے لیکن اسی چیز کو یہاں پر کافی تیزی سلجانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کیونکہ کئی بیٹھا کے چل رہی ہیں جس میں اس کا سمدھان نکالا جا سکے فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکیب ضرور کر لیں تاکہ ایسے ویڈیوز دوستو آپ کو آگے بھی ملتے رہے